کسی ولی کا فیض اس کی فات کے بعد بھی جاری رہتا ہے اگر کیا شیخ عبدالقادز ہے فیض سے مراد اگر آپ کہہ رہے ہیں کوئی علمی خدمت تو وہ تو جاری ہے دیکھیں امام بخاری امام مسلم کو فوت ہوئے آلموسٹ بارہ سو سال ہو چکے ہیں فیض تو ان کا جاری ہے ان کا فیض بھی جاری ہے اور ہمارا فیض بھی ان کے اوپر جاری ہے کہ ہم جو نیک عمال کرتے ہیں اس کو پڑھ کے اس کا سواب ان کو ملتا ہے وہ ہمیں فائدہ بچا رہے ہیں سواب مردے کو ملتا ہے نمبر من صدقہ جاری ہے نمبر دو علم کی بات علم کی بات لکھ کے گئے ہیں اور تیسرا جو نیک اولاد اس کے لئے دعا کرتی ہے بخاری مسلم کی اولاد کے بارے میں کسی کو نہیں پتا آج کوئی دنیا میں بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں امام بخاری کی اولاد میں سے ہوں لیکن امام بخاری کو اللہ نے کرونوں روانی بچے دے دی ہیں جو ان کے لئے دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے یار امام بخاری امام مسلم کے اوپر جو کئی صحابہ کو بھی نہیں ملی اب صحابہ اکرام کے نام گنے زیادہ تک کتنے مندوں کے نام تیس پینتیس پہ جا کے گنتی مولوی کی بھی ختم ہو جائے گی چند ایک لوگ کے نام آتے ہیں لیکن بخاری مسلم صحابی بھی نہیں تابی بھی نہیں تبہ تابی بھی نہیں تبہ تابعین کی زیارت کرنے والے ہیں تیسری صدیجری میں لیکن گام اتنا بڑا کیا ہے یہ آئیڈیا ہی نہیں کو آیا کہ بھئی کب تک کریمنگ والا معاملہ چلے گا ہمیں ریٹن فارم میں سنت کو جمع کرنا چاہیے اور وہ جو کریمنگ تھی وہ عیب نہیں تھا اس مانے میں میرے بھائی بغداشی والوں نے کاغذ نہیں بنایا تھا عجبی شریف کی پرنٹنگ پریس کی مشین نہیں تھی تو کہاں سے لوگ بخاری مسلم کے نسخے حاصل کرتے ہیں کاتب لکھتے تھے قرآن کا نسخہ رکھنے کے لیے بھی پورا کمرہ چاہیے تھا جب آپ نے چمڑے پہ قرآن لکھنا ہے مجھے بتایا چمڑے پہ اگر قرآن لکھا جائے تو میرے بھائی ایک صفحی اتنا موٹا ہوگا اتنا بڑا ہوگا یہ وجہ تھی کہ اس زمانے میں لوگ کے بس قرآن نہیں ہوتے تھے اور لوگ قرآن کو حفظ کیا کرتے تھے یہ آج کل جو حفظ کر رہے ہیں نا یہ اپنے ماں باپ کے کرتوتوں کو بخشوانے کے لیے لوگ حفظ کر رہے ہیں اس زمانے میں لوگ دین کیلئے حفظ کرتے تھے اب حفظ کی ضرورت کوئی باقی نہیں رہی سورٹ ویر یہ سب کچھ موجود ہے جس نے کرنا ہے شوق سے ضرور کرے اس زمانے میں لوگ حفظ اس لیے کرتے تھے کہ کتابی شکل میں کیسے رکھیں اس لیے دیکھیں آلموسٹ جتنے بڑے بڑے صاحب ہیں سب کے سب حافظ بھی ہیں ساتھ کہاں سے لے کے آتے کاغذ کہاں سے اتنے چمڑے لے کے آتے یہ ابھی بھی جو قرآن پرنٹ ہوتے ہیں ہمارے جیل میں بک کارنل والوں نے قرآن ایک کاتب سے لکھوایا ہے ملیوز آف روپیز لگے ہیں کاتب کو دیئے ہیں انہوں نے کئی سالوں میں اس نے قرآن مکمل کیا ہے اس طرح نہیں ہو سکتا کہ میں تاج کمپنی ہیں زیاوال قرآن پبلیکیشن کا اٹھا کے تو قرآن جو ہے وہ میں اس کی پلیٹے بنوا کے پرنٹ کروں یہ قانون جرم ہے وہ آپ کی مشین بھی اٹھا کے لے دیں گے تو اس لیے جتنی کمپنی ہیں وہ اپنے لادہ کاتب سے لکھواتی ہیں اس کے لیے پیمنٹ کرتی ہیں تو بڑا مہنگا کام ہے بخاری مسلم جن لوگوں نے اب تو یہ سوفٹ ویر آگیا ہے نا اردو ٹائپ کرنے کے جب ہاں سے لکھے جاتے تھے تو مولا مدودی کی جب تفہیم القرآن لکھی گئی ہے اس زمانے میں ملینز آر روپیز لگے ہیں اس کے اوپر آٹھ بھی گر آپ ٹائپ بھی کرائیں اردو ٹائپنگ تب بھی بہت پیسہ لگتا ہے اس کے اوپر تو یہ وجہ تھی کہ ساوہ اکرام وہ زمانی قرآن تابعی تابعی یاد رکھتے تھے اب یہ پوائنٹ ہے جس کی طرف آپ لوگوں کی توجہ نہیں جاتی کہ اس زمانے میں وہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں پہلے لوگ کیوں نہیں سن بخاری مسلم کا آر رکھ دے قرآن نہیں سن رکھ دے پائی کتوں لے گیا ہوا نا جھوپڑی میں میہ بیوی رہ رہے ہیں قرآن کہاں رکھیں اس کے لئے تو اتنا بڑا کمرہ چاہیے ایک پارا چمڑے پہ لکھنا پڑ دیا تو ایک پارا اتنا موٹا اور اتنا بڑا ہوگا ٹھیک ہے یہ تو اللہ بھلا کرے بغداشی والوں کا انہوں نے کاغذ بنایا عجمیر شیف والوں نے پرنٹنگ پریس بنایا دیوبان شریف اور بریلی شریف نے بندے وہ تیار کیے جو شاہی جنہوں نے بنائی انہوں نے کیا نا ظاہرہ آپ لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی خدمات ہیں تو میں آسریں کیوں ہوں کیا شہرہ گمرہی کی طرف لے جاتے ہیں قرآن میں آیا لیکن ساتھ ہی ایکسپشن بھی آئی ہے سورہ شہرہ جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے اینڈ پر آیا سوائے ان کے جو ایمان لے ہیں اگر وہ شاعر حسان ابن ثابت ہو تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں حسان تیرے اشار کافروں پر تیر سے زیادہ اثر دکھاتے ہیں اب تیر والے تو اپنی جان سٹیک میں لگا گیا آگے ہیں اور حضور کہہ رہے ہیں کہ حسان کے شہر تیروں سے بھی زیادہ اثر کرتے ہیں کیوں؟ عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا مانتا ہے میں نے بتایا نا کریمنگ تھی ان کو اتنے شہر یاد ہوتے تھے تو اسی وجہ سے یہ جو جنگی ترانوں میں جو رڈز پڑے جاتے ہیں نبی اسلام نے بھی پڑھے اس کے علاوہ جو غزو خندق کے موقع پر مختلف موقع پر صحابہ اکرام اشار پڑتے تھے وہ شہر ان کو جا کے چگتے تھے اور یہ ٹرنڈ شروع سے ہے یہ قومی ترانے جو ہیں شروع سے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ آج کے زمانے کا ہے جھنڈے بھی شروع سے ہی چل رہے ہیں تو وہ اشار کے ذریعے آپ بعض اوقات ایسا میسیج پوچھا دیتے ہیں کہ اگلے مندے کو کاٹتا تھا بہاری مسلم میں ہے نا کہ حضرت عسان ابن صحابت آخری عمر میں نابی نہ ہو گئے تھے اور یہ وہ تھے صحابی جو صحابی ہونے کے باوجود حضرت عائشہ پہ جب تحمد لگی تو یہ بھی منافقین کی باتوں میں آکے اس میں شامل ہو گئے حضرت عائشہ کو ان پہ بڑا غصہ تھا اس کے باوجود حضرت عائشہ کے سامنے کوئی حضرت عسان کا ذکر برائی سے کرتا تھا وہ منع کر دیتی تھی کہتی نا حسان کو برا مت کہو یہ نبی الاسلام پہ جب کافر اطراز کرتے تھے تو یہ اپنے اشار کے ذریعے ایسے جواب دیتے تھے کہ ان کو خموش کروا دیتے تھے یعنی عمیٰ عائشہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ نسبت رسول اللہ کی ہے اس عورت کو کیا تکلیف کاٹنی پڑی اس جھوٹے الزام کی وجہ سے اس بندے کی وجہ سے لیکن انہوں نے کہا چونکہ میرے نبی کے ساتھ مخلص ہے اگرچہ اس نے میرے اوپر یہ تعمل لگائی میں نے معاف کیا کیونکہ نبی کے لیے یہ مخلص ہے یہاں پہ پولیٹیکل لیڈر کا اختلاف ہو اور اس لیڈر کا جس کا کوئی یعنی نہ اسلامی کریکٹر ہو نہ پولیٹیکل کریکٹر ہو اس کے پیچھے لوگ جو ہے نا وہ اپنے مذہب کو سٹیک پہ لگا دیتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا تو اچھے شعراء بھی ہیں اور ایون شعراء برے بھی ہوں اگر ان کے شعر اچھے ہوں تو کوٹ کر سکتے ہیں کتنے تاریخ دان ہیں جو کافر ہیں انہوں نے نبیل اسلام کی شان میں جو ہے وہ پورے پورے مضامیل لکھیں بابا گرون آنک انہوں نے اشار لکھے ہیں نبیل اسلام کی شان کے اندر اشار جو اچھے شان ہوں اور اچھے شار سے مراد صرف یہ نہیں ہے جو اللہ رسول کی تاریخ میں نہیں ایک خامن اپنی بیوی کے لیے کوئی اچھا شعر کہہ دیتا ہے تو وہ تو وہ عشق مجازی نہیں ہے عشق حقیقی ہے ہاں اچھا یہ جو عشق مجازی کہتے ہیں عشق مجازی تو ہی غلط چیز ہے عشق مجازی تو ہے جو آپ کا رشتہ ہے کسی کے ساتھ تو اسلام میں تو شادی کئی بندن ہے اس کے علاوہ تو آپ کسی سے عشق نہیں کر سکتے اور شادی کے بعد اگر کوئی خامن اپنی بیوی سے یا بیوی اپنے خامن سے محبت کرتا ہے تو یہ عشق مجازی نہیں ہے عشق حقیقی ہے کیونکہ قرآن میں ہے کہ ہم نے محبت رکھی ہے میاں بیوی کے درمیان یہ رشتہ ہم نے رکھا ہے لو جی نویگا لے جو میاں بیوی کا رشتہ اور ان کی آپس میں محبت کرنا یہ عشق مجازی نہیں ہے عشق حقیقی ہے یہ ہونا چاہیے اس طریقے سے ماں باپ کی محبت اولاد کی محبت یہ حقیقی محبت یہ مجازی نہیں ہے اور رہا اللہ رسول کا معاملہ وہ تو جناب ایک الگ سے چیز ہے وہ بھی محبت حقیقی محبت ہے اور وہ حقیقی محبت وہ ہے جو آپ کے ہر رشتہ دار سے بھاری ہونی چاہیے جو ایمان والے ہیں وہ کی تو شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر نبی اسلام نبی مومنین کی جانوں سے بھی بڑھ کے ان پر حق رکھتے ہیں یعنی جان سے بڑھ کے ان سے محبت کرنی ہے اور نبی کی بیوی ہیں امت کی ماں ہیں اور بخاری مسلم کی حدیث تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ماں ہے اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاہ میں ماں کہنے دی رہے کہ میں دودھ نہیں بکشانگی ماں کی بات نہیں آپ نے ماننی اگر آپ کو دھاڑی مونڈنے کا کہے اس کو آپ نے یہی کہنا ہے کہ ماں جی تو سیتے شائع ہوئی نہیں رسول اللہ دے مقابل اچھا ٹھیک ہے جو رسول اللہ کے ساتھ وفادار ہو وہ مارا رشتہ دار بھی نہ ہو مارے سر کا تاج ہے مجھے بتائیں میری کیا رشتہ داری ہے امام بخاری امام مسلم کے ساتھ میں تو اپنے ماں باپ کا ذکر اتنی دفعہ نہیں کرتا جتنی دفعہ امام بخاری امام مسلم کا ذکر کرتا ہوں یہ ہے نسبت جو اللہ رسول کی اٹھا سے ہے ہم نے اپنے ماں باپ کا ذکر اتنی دفعہ نہیں کیا جتنا ذکر ہم حضرت ابو بکر عمر عثمان علی اہل البعی صحابہ کا کرتے ہیں کیونکہ ان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے وفدارییں کی ہیں یہ چیز ہیں